جی تو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں اور مجھے بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت نمبر کے تمام مناظرات آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی تو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں اور مجھے یہ بہت ہی پیارا لگا ہے جو لکھا ہوا ہے آئی لوف ملتان تو یہ دیکھیں انہوں نے کس طرح خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے تو میں ابھی آپ کو جوہنا دکھاتا بھی ہوں اور وزر بھی کرواتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح پیارا انہوں نے سجایا ہوا ہے آئی لوف ملتان یہ میں اس ٹیم نو نمبر چونگی میں مجود ہوں یہاں پہ خوبصورت مناظرات آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے مجھے تو بہت پیارا لگا ہے کمیٹس میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسا لگا بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت پیارا ہے آؤٹسٹینڈنگ ہے اور یہ آپ کو نو نمبر چونگ پہ اس ٹیم مجود ہوں اور تقریبا یہاں پہ ابھی اس ٹیم سڑے آٹھ بجے کا ٹائم ہے شام کا سڑے آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں ملتان نو نمبر چونگ پہ چودہ اگست جشن ازادی منایا جا رہا ہے اور پاکستانی اپنے ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنا پیارا انہوں نے سجایا ہوا ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے اور بہت ہی پیارا محول ہے اور بہت ہی پیاری لک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نو نمبر چونگی کے تمام مناظرات چودہ اگست والے دین کے یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے سارے لوگ سیلفیز بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں بزرگ چھوٹے بچے بڑے سب لوگ سیلفی بنانے کے لیے آئے ہیں پہلے میں فرینڈ سائٹ سے کھڑا تھا ابھی میں بیک سیٹ پہ کھڑا ہوں نو نمبر چونگی ملتان کی طرف یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے اور چودہ اگست کے حوالے سے انہوں نے کتنا پیارا جو ہے نا پاکستان سے محبت کے لیے انہوں نے سجایا ہے سب لوگ سیلفیز کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت ساری سیلفیز بنا رہے ہیں بچے بچیاں اور بڑے شوک سے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں نو نمبر چوک پہ دیکھیں کتنے ہی پیارا محول ہے یہاں پہ لوگ سیلفیز بنا رہے ہیں اور یہ وہاں کے نو نمبر آپ کو دکھا رہے ہیں نو نمبر کے تمام مناظرات آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں موسیقی موسیقی